دوستو میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ڈائیٹنگ کو لے کے جو کنفیزن ہوتے ہیں ان کو دور کرنے والا ہوں ڈائیٹنگ کا مطلب بھوکے رہنا نہیں ہے ڈائیٹنگ شبت کو ہمیشہ غلط طریقے سے سمجھا گیا ہے جب بھی آپ کے مند میں ڈائیٹنگ کا خیال آتا ہے تب آپ یہ سوچنا شروع کرتے تھے کہ بھوکا رہنا پڑے گا اور یہی کاران ہے کہ زیادہ تر لوگ اسے لے کر کنفیوز رہتے ہیں تو بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس دینے والا ہوں کہ آپ اپنی پسند کا بھوجن کھاتے ہوئے بھی کس طریقے سے اچھے سے اپنے ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کب کیا اور کتنا کھانا ہے اور اپنے کھانے کو لے کے علٹ رہنا ہے آپ کا برین وہی چونتا ہے جو آپ کی ہیل کے لیے اچھا رہتا ہے بس شرطے آپ تھوڑا سا اپنے اوپر یا اپنے من کے اوپر کنٹرول رکھتے ہو تو آپ اچھے سے اپنے ویٹ کو کم بھی کر پائیں گے اور ویٹ کو مینٹین بھی کر پائیں گے یہ بہت آسان ہے آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بھوکا رہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو کھانا چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ کھائیے جو آپ کو کھانا ہے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے ویٹ کو لے کے بلکل بھی ٹینشن نہ لیں اگر آپ اپنے کھانے کے سیلیکشن کو لے کے سمارٹ ہو جاتے ہیں تو ویٹ لوز تو ہونا ہی ہونا ہے بس آپ کو چوز کرنی ہے ایسی ڈائیٹ جسے آپ شوک سے کھا سکتے ہو لانگ ٹرم کھا سکتے ہو اور جس سے آپ بور نہ ہو لیکن اس کے لیے آپ کو اونیس ہونا پڑے گا اماندار ہونا پڑے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈائٹ کے نام پہ کریلا کریلے کا جوس لوکی کا جوس توری سبزیاں صرف یہی دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ نہیں آپ کو اپنے پسند کی کوئی چیز نہیں کھانی ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی پسند کا کھانا ہے حالانکہ وہ اچھا کھانا ہو ساف سدھرا کھانا ہو جنگ فورٹس نہ ہو بٹ آپ کی پسند کا ہو تو آپ یہ چننا چاہیں گے ایم ویری شور آپ دوسرا اپشن ہی چوز کرنا چاہیں گے کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ آپ روز وہ کھائیں جس کا آپ کو کھانے کا من نہ کرتا ہو دیکھئے جنرلی دو طرح کے رول لوگ فالو کرتے ہیں ویڈ گھٹانے کے لیے ایک ہوتا ہے کمپنسیشن ڈائٹ کہ آپ نے کس دن مال لو زیادہ کھالیا آج دعوت تھی آپ بارات میں گئے تھے شادی میں گئے تھے آپ بہت زیادہ کھالیا پھر اگلی دن آپ نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ چلو ہم کیلوریز کو کمپنسیٹ کر لیتے ہیں دوسرا ہوتا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ حالکہ اس سے بھی آپ ویڈ کنٹرول کر سکتے ہیں اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے ویڈ کنٹرول کرنے کا مگر یہ لونگ ٹرم نہیں ہے ان چیزے آپ شوٹ ٹرم کر سکتے ہو آپ پندر دن ایک مہینے کا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر سکتے ہو اور ویڈ کو تیزی سے گھٹا سکتے ہو بکر آپ ہمیشہ نہیں کر سکتے ساری زندگی آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو ایسا کچھ چاہیے جو آپ ساری زندگی کر سکتے ہو تو یہ جو میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں اس کو آپ ساری زندگی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ویڈ کو adjustment بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو list بنانی ہے ایسی بھوجن کی جو آپ کو پسند ہے جن کو آپ چاو سے کھاتے ہیں صرف ایک دھیان رکھیں کہ اس میں ایسی لسٹ نہ بنا لیں جیسے جنگ فوڈز ہیں یا بہت ہی ultra processed فوڈ ہے ان کو avoid کریں کوشش کریں کہ جو آپ کی پسند کے natural کھانے ہیں ان کو آپ پسند کریے مکھے بھوجن میں آپ کو کیا پسند ہے لنچ میں کیا پسند ہے ڈینر میں کیا پسند ہے breakfast میں آپ کھانا کیا چاہتے ہیں ان سب کی آپ لسٹ بنا لیجئے branch میں آپ کیا لینا چاہتے ہیں ایسے آپ 15 سے 20 item لے لیجئے اور جو بھی آپ کی seasonal fruits ہوتے ہیں ان کو ضرور add کر لیجئے اس میں اس کے بعد آپ کو دو چیزیں کرنی ہیں یہ تھوڑا سا technical ہے پھر اس کے لئے اوپر یہ i button میں ایک ویڈیو میں نے بنایا تھا اس کو آپ جا کے check out کر سکتے ہیں جہاں پہ آسانی سے آپ اس technical چیز کو بھی سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو ان کا ایک تو glassemic index note کر لینا ہے بڑھ یہ آسانی سے آپ کو google پہ مل جائے گا یا آپ کو اس ویڈیو سے یا میں آپ کو article کا link بھی دے دوں اور description میں اس سے آپ کو مل جائے گا اور پھر آپ کو اس کا glassemic load نکالنا ہے جو بھی آپ ایک serving لیں گے اس کا glassemic load کیا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ mix and match کر سکتے ہیں ان سارے 15-20 items کو کہ آپ کو کونسا item کب اور کس دن کھانا ہے ان سے آپ باہر نہ جائیں کبھی من کرتا ہے تو آپ اس کو بھی add کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ آپ کو یہ کھانا یہ نہیں کھانا ہے آپ کو وہ کھانا جو آپ کو پسند ہے صرف آپ کو ایک چیز دھیان رکھنی ہے آپ کا جو ایک serving کا glycemic load ہے وہ 20-25 سے اوپر نہ جائے اور پورے دن کی جو آپ کا بھوجن ہے 24 گھنٹے کا جو بھوجن ہے اس کا glycemic load جو ہے وہ 100 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ 24 گھنٹے کی glucose کی ماترہ آپ کو اس بھوجن سے مل جانی چاہیے آپ دن میں 3 سے 4 serving میں آپ اس بھوجن کو لے سکتے ہیں ناشتہ lunch brunch اور dinner dinner تھوڑا جلدی کر لیں یہ بھی دھیان رکھیں اس کے علاوہ آپ proteins ضرور اپنے بھوجن میں رکھیں جس میں آپ ڈالیں soya bean پنیر یا اگر آپ non-vej کھاتے ہیں تو egg یا باقی non-vej item سے آپ protein لے سکتے ہیں کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ لگاتار کریں اور اس کو آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں کبھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کبھی آپ کو ایس سچ بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور آپ کو اور کرنی پڑے گی کہ آپ کو ہفتے میں دو دن پیتالیس سے ساٹھ منٹ کا ایک دن کی exercise ضرور کرنی پڑے گی وہ بھی outdoor تو آپ دو دن چوز کر لیجئے سنڈے منڈے جو بھی آپ کو اچھا لگے اور کم سے کم ایک گھنٹہ روزانہ آپ باہر دوڑ کے آئیں cycling کر کے آئیں کوئی بھی اچھی exercise کریں so that آپ کی body کو جو آپ کھا رہے ہیں وہ digest ہو جائے اور اگر کچھ extra calories ہیں بھی وہ نکل جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے آپ کا وزن گھٹ جائے گا پھر اگر آپ تیجی سے وزن گھٹانا چاہتے ہیں تو 15 دن آپ intermittent fasting کر لیں یا 20 دن جب تک بھی آپ چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ریجیم ہمیشہ گلے فالو کر لیں آپ سال بھر میں 6 مینے میں ایک بار intermittent fasting بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنا body weight بہت اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور بہت اچھے سے آپ اپنا وزن گھٹا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر واقعی یہ جانکار یہ اچھی لگی ہو تو اس کو like ضرور کر لینا share ضرور کر لینا دوستوں سے اور اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو subscribe کرنا مت بھولنا bell icon کا button بھی دبا لیں so that اس طرح کے informative videos آپ کو ملتی رہیں thank you